بورڈر پر تو فوج ریف سی ہے پھر سمگلنگ کیوں ہو رہی ہے بورڈر پر جب فینس لگ چکی ہے تو انفلٹریشن کیوں ہو رہی ہے اور ایرانی خام تیل ہو برانڈڈ سیگریٹس ہو پیٹرول ہو ڈرگز ہو جو بھی ہو تو اگر یہ بورڈر سے ہی ہو رہا ہے اور اس کا راستہ اللیگل سپیکٹرم کے لیے کھل رہا ہے تو پھر اس میں فوج کا فینس کا کیا کردار رہ جاتا ہے میں چاہوں گی اس پر بھی آپ اپنا رد عمل دیں اور سب سے بڑی چیز یہ کلیئر کر دیں کہ اللیگل سپیکٹرم کے حوالے سے سب سے بڑی مخالفت آپ کو خود کیا لگتا ہے کس جانب سے کن کونٹرز کی جانب سے آ رہی ہے بہت شکریہ میں ریکویسٹ کروں گا جو ٹاپک ہے اس سے زیادہ ریلیٹڈ رہے ہیں منورنگ کے حوالے سے آرمی کا جو کردار ہے اس کے اوپر کافی روشنی ڈالی ویڈیوز بھی دکھائی ہیں اگر اٹھاروی ترمیم کو بنیادی طور پر دیکھا جائے تو یہ کام ہیلتھ ایڈوکیشن کے یہ کام کرنے کے ضرورت ہے سبائی حکومتوں کے اور جو ایس ای ایف سی کے تحت آپ اکنومک ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں اور گرین پاکستان انیشیٹ کے تحت زراعت میں کام کر رہے ہیں وہ کام ہے وفاق کا ایک تنقید بہت زیادہ کی جاری ہے کہ آرمی کا ہر شعبے میں رول بڑھتا جا رہا ہے تو اس تنقید پر آپ کا ردیم ان کیا ہے تو چھوڑ دیں دیکھیں لیک بھائی بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کی فوج ہے یہ قومی فوج آپ یہ پہلے سوال کریں کہ یہ اس فوج کے جو آفسر ہیں جو اس کے جوانان ہیں جو اس کے غازی ہیں ویٹرنز ہیں اس کے شہداء کے ان کی جو اولادیں ہیں وہ کہاں سے آتی ہیں وہ اس ملک کے طول اور سے آتی ہیں وہ گلگت سے آتی ہیں بلتستان سے آتی ہیں کوئٹا سے آتی ہیں کشمور سے آتی ہیں ملتان سے پنڈی سے شہروں سے گاؤں سے لکی مروت سے پشاور سے ہر جگہ سے آتی ہیں وہ تمام مذاہب سے بھی آتے ہیں تمام مسالق سے بھی آتے ہیں اور سب سے بڑھ کر جو سمجھنے کی بات ہے کہ وہ اس ملک کے متوسط علاقوں سے آتے ہیں میڈل کلاس سے آتے ہیں غریب خاندانوں سے آتے ہیں تو یہ جو آپ کی فوج ہے اس کے جو افسر ہیں اس کے جو جوان ہیں یہ اس ملک کا اشرافیہ تو نہیں ہے یہ تو وہ گلدستہ ہے جو کہ متوسط اور غریب طبقوں کا ہے تمام رنگوں کا ہے تمام مذہب کا ہے تمام علاقوں کا ہے تمام نسلوں کا ہے اور یہ ایک میرٹ بیس سسٹم کے تاعت کام کرتا ہے اور اس میں جو افسر ہے جو جوان ہے اس کی جو پہلی اور اولین بھی اور آخری ترجیح کیا ہے وہ پاکستان ہے and that is why you see کہ وہ جو افسر ہیں اور وہ جو جوان ہیں جو اس کی سب سے قیمتی چیز ہے اس کے پاس وہ کیا ہے وہ جان ہے اس کی وہ یہ جان اس ملک کے تحفظ اس کی انٹرنل سیکیورٹیز کی افلاو بیبود کے لیے دینے کو ہر وقت تیار نہیں ہوتا اور یہ جو تسلسل ہے جانے دینے کا یہ انیس سو سنتالی سے چلا رہا ہے لیکن اس کے لیے the all credit doesn't go to us اس کا جو main credit ہے وہ جاتا ہے پاکستان کی ان بہادر ماں کو ان ماں کو جو اپنے جگر کے گوشے اس فوج کو ان قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دیتی ہیں کہ ان کی وساطت سے وہ اس ملک میں نچھاور ہوتی ہے تو یہ جاننے کی بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کی فوج ہے یہ کسی خاص ایک سیاسی سوچ ایک زاویے ایک گروپ ایک پارٹی ایک مذہب ایک مسلک اس کو تو لے کے نہیں چل رہی نا یہ تو پاکستان کو اور پاکستان کی ترقی کو لے کے چل رہی ہے اور اس میں کبھی نہیں ہچکچائی ہے تو جو افسر جو 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 ادارہ اپنی جان دینے کو تیار ہے تو اگر اس کو حکومت وقت یا کوئی بھی حکومت قانون کے مطابق کوئی کام دے جس میں پاکستان کا فائدہ ہو تو وہ کیوں پیچھے ہٹے گا کیا اس کے بعد منتے کیا وہ پیچھے ہٹے تو یہ کام تو ہم کرتے آ رہے ہیں اور کرتے رہیں گے اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہم حبس کیے کہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح جو معاشی آپ کی سیکیورٹی ہے جو ایک نامک سیکیورٹی ہے اس کا ایک بہت بہت چیلنج ہے پاکستان کو تو اگر یہ معاشی سیکیورٹی واقعتن ایک چیلنج ہے تو حکومت اگر قانون کے مطابق فوج کو کوئی کام تفتیز کرتی ہے تو فوج اس میں ہمیشہ برچڑ کے حصہ لیتی اور اس کے لیے اگر چاہے وہ ایس ای ایف سی میں ہو جس کا آپ نے ذکر کیا چاہے وہ زراعت میں ہو تعلیم میں ہو صحت میں ہو روزگار کے مواقع مجسر کرنے میں ہو جو بزنسز ہیں ان کی سیکیورٹی پروائیڈ کرنے میں ہو قدرتی آفات میں ہو تو جہاں پہ بھی جو عوام کی فلاو بہبود ہے اس میں پاکستان فوج being a national army and a representation of the middle and the lower classes of this country will never hesitate and has never hesitated اور ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جو یہ درستگردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں میں پہلے بھی یہ ارض کر چکا ہوں کہ اس کا علاہ صرف kinetic operations بھی نہیں اس کے لیے ایک whole of the nation approach چاہیے تمام ڈومینز میں اور اس میں تعلیم ہے صحت ہے روزگار ہے معاشی اور معاشرتی ترقی ہے بہت اہم ہے تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا میری بریفنگ میں بھی کہ جس جگہوں پہ فوج کی deployment زیادہ ہے جن علاقوں میں internal security پہ ہمارا زیادہ تائیں آتی ہے وہیں پر ہمارا زیادہ focus ہے ان پروجیکٹس کے اندر and the question also is is it the پاکستان آرمی کیا دنیا میں exclusive آرمی جو یہ کام کر رہی ہے اگر آپ نگاہ ڈالیں تو پوری دنیا میں بیشتر ممالک میں ان کی افواج جو معاشی اور معاشرتی پروجیکٹس ہوتے ہیں ان میں اپنی حکومت اور اپنی عوام کا ساتھ دیتی ہے اس کی متعدد مسالیں ہیں فرق صرف یہ ہے کہ وہاں پہ ان کے اس کام کو قدر اور ستائش سے دیکھا جاتا ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اپنے مضموم نیرو انٹرس کے لیے اس کو تنقید کا نشانہ بنا دی اور یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ ایک مافیا ہے مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ ایک مافیا ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان کی عوام ترقی کرے اور اس کی فلاوہ بہبود وہ مافیا یہ سوال تو نہیں کرتا کہ جس اشرافیہ کی ذمہ داری ہے کہ تعلیم کو یقینی بنائیں صحت کو روزگار کو بزنسز کو یقینی بنائیں وہ ان پہ سوال نہیں کرے گا وہ یہ سوال نہیں کرے گا کہ ان چیزوں کی وجہ کیا پرولمز ہیں کیا ایشوز ہیں جن کی وجہ سے یہ چیزیں عوام کی فلاوہ بہبود نہیں ہو رہی ہیں اور کس طریقے سے ان مسائل کو ہم مل کے حل کر سکتے ہیں اس کو تکلیف اضباط پہ ہے کہ فوج کیوں عوام کی فلاوہ بہبود اور ترقی اور پاکستان کو آگے بڑھنے کے لیے کام کر رہی ہیں کہ خدا نہ خاصت ہے اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ یہ مافیا سمجھتا ہے کہ اس کی کامیابی عوام کو مجبور اور غریب رکھنے میں تاکہ اس کا استحصال کر سکتے میں پہلے بھی اس فورم پہ کہہ چکا ہوں اور میں آج دوبارہ یہی بات کروں گا کہ جب آپ کے گھر میں آگ لگی ہو تو سوال یہ نہیں کرتے کہ تم آگ بجھانے کیوں آئے گا وہ یہ سوال ضرور کرے گا جس نے یہ آگ لگائی ہے کیا اس کو اس آگ لگانے میں فائدہ ہے ضروری یہ بات ہے کہ اس سوال کو کرنے والے کو اور اس آگ کو لگانے والے کو پہچانی ہے کیونکہ پاکستان انفرچونیٹلی بدقسمتی سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی تباہی میں اس کی کامیابی ہے اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اسے پہچانیے اس مافیا کو پہچانیے اور اس کو یک زبان ہو کر ایک جواب دے کہ تم جو کچھ کر لو نتھنگ کین اور نتھنگ ویل سٹاپ اس فروم دوئنگ ویڈو سمیرہ خان فروم سمہ ٹیلیویزن سر ایک ہمیشہ آپ کی پریس بریفنگز کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی بریفنگز میں کافی اس کے اوپر آپ دسکشن بھی کرتے ہیں مگر ایک امیجیٹ ریاکشن آتا ہے اس کے اوپر جو کہ بہت سارے سوالات کو جنم دیتا ہے کہ بورڈر پر تو فوجر ایف سی ہے پھر سمگلنگ کیوں ہو رہی ہے بورڈر پر جب فینس لگ چکی ہے تو انفیلٹریشن کیوں ہو رہی ہے اور ایرانی خام تیل ہو برانڈڈ سگریٹس ہو پیٹرول ہو ڈرگز ہو جو بھی ہو تو اگر یہ بورڈر سے ہی ہو رہا ہے اور اس کا راستہ انلیگل سپیکٹرم کے لئے کھل رہا ہے تو پھر اس میں فوج کا فینس کا کیا کردار رہ جاتا ہے میں چاہوں گی اس پر بھی آپ اپنا رد عمل دیں اور سب سے بڑی چیز یہ کلیئر کر دیں کہ انلیگل سپیکٹرم کے حوالے سے سب سے بڑی مخالفت آپ کو خود کیا لگتا ہے کس جانب سے کن کورٹرز کی جانب سے آ رہی ہے بہت شکریہ اگر آپ نے کانٹیکسٹ جہاں پہ ہم نے اللیگل سپیکٹرم کی بات کی اور کس طرح یہ اللیگل سپیکٹرم جو عربوں روپیہ غیر قانونی کہہ سرپرستی کرتا اس کرمنل مافیا کی اور دہشتگردی کی اور اس پہ یہ جو کنفیویون ہے کہ اگر بورڈر پہ فینس ہے لگا ہوا ہے اور فوج لگی ہوئی ہے تو پھر یہ کیسے اللیگل سپیکٹرم آپریٹ کر رہا ہے تو دیٹ مینز کہ سماؤ شاید فوج جونسی ہے اس کی اجازت دیتی ہے یا اس کی سرپرستی کرتی ہے دیکھیں یہ اس میں اور آپ نے بات کی یہ کمپلیکس ایشو ہے اس کو پہلے لیٹس ٹاک ایشو ہے آپ کا تیل کا یا یہ باقی اپنے بات کی اور اس کو سمجھنا ای ٹھنگ ضروری ہے یہ جو بلوستان کے علاقے ہیں جو متصل ہیں اس کے ساتھ ایران کے ساتھ they are not like ان کو اگر آپ دیکھیں تو انفلسٹرکچر اور سہولیات کی طرح وہ اس طرح نہیں جس طرح ہم یہاں شہر میں انڈی میں یا اسلامباز یا لاہور میں وہاں پہ آپ نے تیل کی بات کی تو ہمارے تیل ایسے نہیں کہ آپ گاڑی چلائیں گے اور پیٹرل سٹیشن میں چلے جائیں گے اور تیل ڈالیں گے آپ نے گروسیز لینی ہے تو آپ کسی مارکٹ میں جائیں گے اور گروسیز وہاں سے سپر مارکٹ سے کارٹ بریں گے اور لے کے آ جائیں گے وہاں پہ جو بنیادی سہولیات ہیں ان کی کمی ہے چاہے وہ تیل ہو چاہے وہ صاف پانی ہو تعلیم ہو صحت ہو روزگار کے مواقع ہو تو جب ایک اور یہ بڑے وسیع لکھیں and it is not کہ یہ آج ہے یہ دہائیوں سے ہے ایک عرصے سے تو دے ہے ان کی جو ایک اکنومک سسٹم ہے اس میں ان کی ایک ڈیپینڈنس ہے on cross border trade کیونکہ اگر وہاں پہ ان وسیع علاقوں میں اگر آپ جو ضروریاتیں زندگی ہیں زندہ رہنے کے لیے وہ نہیں دیتے اور وہ پروائیڈ نہیں کرتے اور آپ فوج کو کہیں کہ آپ ادھر آ جائیں اور یہ border seal کر دیں اور بلکل بند کر دیں اور کوئی چیز نہیں آنے دیں تو پھر تو یہ مافیا مزید خوش ہوگا کہے گا اچھا جی یہ مقامی لوگ اور فوج ہم نے آمنے سامنے کھڑے کر دی تو ضرورت اس عمر کی ہے اور اس پہ کام بھی ہو رہا ہے کہ بددریج وہاں پہ جو alternative جو روزگار ہے اور یہ سہولیاتیں فرام کیجئے آپ نے دیکھا ہوگا میں نے اپنی بریفنگ میں ہی بات کی کہ چمن میں جب یہ one document regime کا نقاد ہوا تو حکومت نے اور فوج کی تعاون کے ساتھ حکومت نے اور فوج نے مل کے وہاں پہ ایک وہ market alternative market میں نے border market کی بات کی کہ چنان میں اکڑ بن رہی ہے یہاں شاپس create کی جا رہی ہیں اور facilities provide کی جا رہی ہیں ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ ضرورت میں جس طرح وہاں ایک ہزار اکڑ جونسی زمینہ اسے زیرے کاشت لیا جا رہا ہے یہ جو آپ کے متصل علاقے ہیں ان بہت ادھر capacity ہے ان border areas میں agriculture کی جو آپ اور ان کے اوپر بھی بہت سے پروجیکٹس ان سے ابلوستان کی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے conceive کیے جا رہے ہیں ان پہ کام بھی شروع ہو گئے تو we have to the state has to provide first وہاں پہ basic infrastructure and alternative جو آپ کی employment ہے جو روزگار ہے متبادل اور آپ وہ نہ دیں اور کہیں کہ جی سب کچھ بند کر دو تو does it make any logic اور پھر جو یہ بھی آپ کو پتانا چاہیے کہ جو وہاں سے چیزیں آتی ہیں مثلا یہ تیل آتا ہے تو اس کے جو permit ہے یہ فوج تو نہیں جاری کرتی یہ آرمی یا ایف سی تو نہیں جاری کرتی آرمی اور ایف سی تو ایک consistent کوشش کر رہی ہے کہ یہ جو illegal trade ہے اس کو کم کیا جائے اور آپ نے اگر آپ numbers کو دیکھیں تو یہ کہاں پندرہ سولہ ملین لیٹر یومیا سے یہ کتنا کم ہو کے پانچ چھے ملین لیٹر پر آگے ہیں یہ فوج کی ایف سی کی قانون نافذ کرنے والے intelligence کے levies کی جس کے اوپر ایف سی intelligence law enforcement تمام ادارے لگے ہوئے but it requires a long term solution a sustainable solution a people driven a people centric solution now let's come to this idea of fence کیونکہ ایک بڑی simplistic thought ہے کہ چونکہ یہ fence لگ گئی ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان اس لیے اب تو ایک چیز یہاں سے مہنی آسکتی اور اگر آ رہی ہے تو اس میں یقیناً کوئی فوج کی یا civil armed forces کی کوئی نہ کوئی قنائمت سے ان کا حصہ شامل ہو یہی آپ i think this is what you are trying to say this is the option اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ سے دو چار منٹ زیادہ میں بھی لے اس کو سمجھانے کے لیے but this is an important issue which we need to understand دیکھیں پاکستان کا جو western border ہے یہ تقریباً ساڑھے تین ہزار کلومیٹر سے اوپر ہے i think 3560 کلومیٹر کا یہ border اس میں جو افغانستان کا حصہ ہے وہ 2600 کچھ کلومیٹر ہے اور جو ایران کے ساتھ ہمارا ہے وہ ساڑھے 900 کلومیٹر کے قریب ہے تو یہ جو border ہے یہ بڑا ایک tough terrain جیسے ہم کہتے ہیں نا it's a very دشویر دشوار اور طویل بھی اور دشوار بھی اس پہ جب فینس لگائی تو اس فینس کے لگانے سے جو غیر قانونی عام دو رفت ہے نکلو حرکت ہے وہ چینلائز بھی ہوئی اور اس کے فائدے ہوئے لیکن یہ کہنا کہ اب یہ فینس چکے لگی ہے اور اس پہ سیکیورٹی لگ گئی ہے تو آپ پر پرندہ بھی دم نہیں ادھر سے مارے گا اور اس کے کچھ فیکٹر سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی بارڈر وارٹر ٹائٹ کنٹرول نہیں ہوتا آپ مثال لے لیں امریکہ کے اور میکسی ہوں سیکیورٹی ہوں ملٹری ہوں لیکن پھر بھی جو امریکہ کا میکسی کے ساتھ بارڈر ہے اس پر غیر قانونی نقل حرکت اور سمگلنگ ایک مدہ ہے یا نہیں ہے اس کے مقالے میں آپ پاکستان افغانستان کا بارڈر دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ اور ہمارے پاس تو نہ ایکنومک رسورسز نہ اتنا پیسہ ہے نہ وہ ٹیکنالوجی ہے نہ ہم کوئی کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے سیٹلائٹ اوپر سے ایک سوئی بھی دیکھ لیتے ہیں جو حرکت کرنی ہوتی ہے نہ اس طرح ہمارے ڈرونز پھر رہے ہیں پورے علاقوں میں نہ ہمارے پاس اس طرح کی باقی جو رسورسز ہوتے ہیں وہ موجود ہیں تو یہ کہنا کہ ہنجی چونکہ فینس لگ گئی ہے کوئی چیز یہ پار جا رہی ہے تو سرپرستی یہ فوج کر رہی تو امریکہ میں کیوں نہیں ان کی عوام کہتی اتنے رسورسز ہیں سب کچھ ہے تو یہ حرکت ہو رہی وہاں تو کوئی نہیں یہ بات کیونکہ وہاں کوئی جھوٹا پروپیگنڈا اس طرح کا فیک نیوز پروپیگنڈا سسٹیمیٹک طریقے سے کیا جا رہا ہے وہ اس کی نائجاز دیتے نہ وہاں کل کرتا دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو بارڈرز ہوتے ہیں دو ملکوں میں یہ میچلی گارڈڈ ہوتے ہیں یہ طرفہ کوئی ملک جونسا نے ایک بارڈر کو گارڈ نہیں کرتا دونوں ملک ملک یہ انشور کرتے ہیں کہ ادھر سے ادھر سمگلنگ نہیں ہوگی غیر قرون نکل اور کتنی ہوگی مومنٹ ویزے پہ ہوگی اور ہر چیز جونس یہ ترتیب کمنین اور قائدہ مطابق آپ مجھے بتا دیں کہ پاکستان افغانستان کے بارڈر میں کیا یہ دوسری جو سائیڈ ہے اس کے پاس یہ ویل آپ کو نظر آتی ہے یہ ون ڈاکومنٹ رجیم ویزا ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں ادھر سے تو کوئی ویل نہیں اور اگر نمبر کی بات کی تو تو پاک افغان جو بارڈر ہے اس کے اوپر آئی تنگ چودہ سو ستاون آئی تنگ چودہ سو سے اوپر چودہ سو باون یا چودہ سو ستاون چودہ سو آئی تنگ باون کے قریب پاکستان کی چک پوشتیں ہیں جبکہ افغانستان کی جو چک پوشتیں ہیں وہ کوئی دو سو کے قریب دو سو سے تھوڑی زیادہ ہے اگر نورمل دیکھا جائے تو ایک پاکستانی چک پوشت پہ ایک پاکستان کی پانس سے زیادہ چک پوشت پہ افغانستان میں ایک چک پوشت لگئی ہے اس سے وہ بھی نظر آ جاتا ہے اس بارڈر کو منج کریں کنٹرول کریں رسورسز کی کمی بھی ہو سکتی لیکن انٹرسٹنگلی it is not only less number of post or the border guard ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب غیر قانونی نقل حرکت ہوتی ہے سمگلنگ ہوتی ہے یہ اور لوگ پار کرائے جارے ہوتی ہیں تو اس طرف سے فائر کر کے اور طریقوں سے اس کو facilitate کیا جاتا ہے یہ کون سے اور دو ملکوں کے border میں ہوتا ہے کہ جہاں پہ جو border میں جو moments ہیں اس کو آپ facilitate کر رہے ایک ملک کے جی چلیں جی آپ اس کو پار کریں اگلا point یہ تیسرا point ہے وہ سمجھنی ضرورت ہے کہ یہ border crossing points ہیں جہاں سے یہ زیادہ رام درفت ہوتی ہے وہاں پہ خالی ایف سی کی تائنات نہیں ہیں وہاں multiple ایجنسی تائنات ہیں customs ہے ایف ای ای ہے لیوی ای ایف سی ہے جن کا زیادہ کام حفاظت کیلئے ہوتا ہے اور ضرورت اس عمر کی ہے کہ ان کے اوپر ہے کہ یہ اس کو پار کر آئیں یہ پار کر آئیں تو ایک سینٹرل آثورٹی بنائجے جو آثورٹی بھی ہو اور انٹر دپارٹمنٹل کارڈینیشن بھی بہتر ہو اور چونکہ یہاں پہ بہت افغانی بھی ہیں اور نقل حرکت بھی بہت زیادہ ریفانستان ایک لینڈ لارڈ کنٹری بھی ہے اس کا بھی سٹریس ہے تو یہاں پہ جو ریسورس ہیں بڑھائے جائیں تاکہ جس سپیڈ کے ساتھ وہاں پہ مومنٹ ہونی ہے اس کا جو ٹیکنیکل سکیننگ ایک بڑھائے جائیں اور اس سلسلے میں جو آپ کی حکومت ہے وہ اس پہ بڑی سیریس پہ کام کر رہی ہے تاکہ جو سیسٹم کو زیادہ افیکٹیو اور زیادہ ایک سینٹر ایتھارٹی کے نیچے لائے بٹ ڈیر اس یٹ ایدھر ایشو اور وہ ایشو یہ ہے کہ پاک افغان جو بورڈر ہے اس پہ متعدد ڈیوائیڈ ویلیجز اور کبائل ہیں اور یہ صدیوں سے ہیں اس بٹ مور کمپلیکس اور پانچویں بات یہ ہے کہ آپ کا یہ جو افغانی ہے جو مہاجرین کی شکل میں لاکھوں کی تعداد میں پاکستان میں موجود ہیں غیر قانونی بھی اس کی وجہ سے بھی آپ کی نقل و حرکت اس پہ بہت سٹس ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ لوگ موجود ہیں لاکھوں کی تعداد میں ڈاکومنٹس بھی بنے ہوئے ہیں اور اس میں کافی عرصے سے یہ حکومت جونسی ہے اور قانون نافذ کرنے والے ادار برپور کوشش میں کنسسسٹنٹ لی کر رہے ہیں کہ یہ جو غیر قانونی تارکین بطن ہیں اور اس میں کوئی ٹولرنس نہیں تو یہ بھی اگر اس پہ کام اگر آپ ان ساری چیزوں کا ہاتھا کریں جو میں نے آپ کو بریفلی بتائی ہے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ جو بیانیاں بناتے ہیں کہ یہ فینس ہے اور سیکیورٹی لگ گئی ہے اب تو کوئی چیز اگر آرہی ہے تو یہ تو پھر فوج کی سرپرستی میں آرہی اور جان کے یہ کر رہے ہیں تو بیانیاں کی دو ہی وجوہات ہو سکتی یا تو یہ بیانیاں بنانے والے زمینی حقائق سے بے خبر ہیں کچھ نہیں انہیں پتا یا پھر انہیں مکمل پتا ہے اور ہم نے اس بیانیاں کو بنانا ہے اور ہم نے لوگوں کو بے فکو بنانا ہے اور ہم نے فوج اور عوام کے درمیان بد اعتمادی پیدا کرنی ہے ہم نے لوگوں کے ذہن میں زہر گھولنا ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ زیادہ یہ بیانیاں بنانے والے لوگ یہ بے خبر نہیں ہے بلکل باخبر اور جان کے بناتے ہیں دوسری وجہ اس کو بنانے کی ان کا ایک اور فائدہ بھی وہ یہ کہ یہ جو ایشو ہے اس کو اتنا متنازع کر دو اتنا کنفیوز کر دو تاکہ جو ایکچول ایشوز ہیں جن کی ہم نے بھی نشاندہی کی وہ ریزول نہ ہو اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ جو اربوں روپے کمار ہے جب وہ ایشوز ریزول نہیں ہوں گے تو وہ کروائی ان کی دھاڑیاں چلتی رہی گے کی یہ ایشو کمپلیکس کنفیوز کہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے جو اصل وجوہات ہیں جو اصل انڈرسٹین انڈنگ ہے وہ بننے نہ دو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اصل اس مسئلے کو سمجھیں اس کا برپور تدارک کریں اور امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے ویری امپورٹن پوائنٹ ہوئی ہے کہ دیسپائٹ یہ جو بیانیہ بنایا جاتا ہے جو میں نے پہلے بھی کہ فینس بننے سے اور سیکیورٹی لگنے سے اللیگل کراسنگ اور مومنٹس پر کنٹرول آیا ہے یہ نہیں ایڈیل یہ بہتر اور بہتر پروائیڈیڈ پوائیڈیڈ 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 آپ نے دیکھا ہوگا اکسر بیشتر شاہد آپ نے پریس لیجز میں آئیس پیٹ کی دیکھا ہوگا کہ ہم یہ جو خارجی ہیں ان خارجی دہشتگردوں کو ہم کئی بار فینس پہ انگیج کرتے اور وہ مارے جاتے کیونکہ وہ اس فینس ایک رکاوٹ بنی ہے ان کے لئے اور اس کی منٹرنگ ہو رہی ہے ایک طرقے کے ساتھ بہتر 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 اور جو پکڑا جائے چاہے وہ دہشتگرد ہے چاہے وہ سمگلر ہے چاہے وہ ایک اور پراکسی ہے جو وہاں پکڑی جائے سزا دی جائے کیونکہ لیگل ڈیٹرنس کے بغیر آپ اس کام کو کنٹرول نہیں کر سکتے نظم ممتاز بھٹی آپ نے کہا کہ ایشیو ٹاپک کے اوپر بات کریں ایک ٹاپک نو مئی ہے جس کے بارے میں آپ نے انونس کیا تھا فوج کا ایک واضح موقف تھا کہ جب تک معافی نہیں مانگی جاتی جنہوں نے یہ کیا اس وقت تک ان کے ساتھ بات نہیں ہوگی بڑے بڑے انکر یہ خبریں دے رہے ہیں کہ کوئی غیر سیاسی لوگ بات چیت کر رہے ہیں اس جماعت کے سرباہ کے ساتھ جو کہ نو مئی میں ملوز تھی اور کوئی ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں اس پہ فوج نے اپنا کوئی موقف نرم کیا ہے کیونکہ دوسری طرف سے بھی ملی جلی آ رہی ہیں جو کہ یہ ظاہر کرتی ہیں کہ انہوں نے اپنے موقف میں کوئی نرمی پیدا کی ہے تو اس پہ واضح کر دیں کہ اس وقت فوج کیا سٹانس ہے اس موضوع پہ جو فوج کا بڑا واضح موقف ہے جو جو سات مئی کی آئی سپی آر کی پریس کانفرنس تھی اس میں یہ بیان کیا گیا تھا نہ اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے اور نہ آئے کی جو فوجی اہل کار ہیں انہیں بغاور پر اکسانے کے حوالے سے اسے سزا دی گئی ہے چودہ سال باب مشکت قید کی اور ساتھ اس کا رینک بھی ضبط ہوا ہے تو یہ بہت سخت ایک لیول ہے سزا کا کورٹ مارشل ہونا اس کی اگر کچھ تفصیلات کے کون سے ایسے الزامات ہیں جو ثابت ہوئے ہیں جن کی بنا پر یہ سزا ہوئی ہے ساتھ ہی سے جڑی ایک بات کہ یہ بیرون ملک ہے جس کو سزا ہوئی ہے اکبر حسین اور اس کے علاوہ اور بھی دو تین کیسیز ہیں جن پر جن کا کورٹ ماشر ہوا تھا وہ بھی بہر ہیں تو سر میرا دوسرا سوال اس میں یہ ہے کہ ان سزاؤں پہ عمل درامت کیسے ہوگا یہ لوگ تو کورٹ ماشر کے بعد بھی مزے کر رہے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ دیشنل دہشت گردی جو ہے اس کی جو خلاف جو پیدا لائن آف دیفنس ہے نا جس آپ کے سامنے ہے کہ جو جھوٹ ہے پوپیگنڈا ہے میڈیا میں بھی کسی آتا ہے لیکن بہت حد تک سوشل میڈیا یہ بہت زیادہ کیا جاتا ہے فیک نیوز ڈالی جاتی ہیں غلط تصویریں ڈالی جاتی ہیں ڈاکٹر ڈیمیجز ڈالی جاتے ہیں عوام کے ذہن میں کنفیجن ڈالی جاتی ہے سب کے سامنے ہو جاتی ہے غلط باتشیت کی جاتی ہے جاتی جھوٹ بولتی لیکن قانون اس کے اگینسٹ اپنا رستہ اس طرح نہیں بنا رہا جس طرح اس کو بنانا چاہیے تاہم جو افواج پاکستان ہے وہ اس معاملے کو بہت سیریس لیتی اس لیے جو بھی شخص چاہے وہ ملک میں ہو چاہے وہ ملک سے باہت ہو کسی رتبے پہ ہو کسی عدے پہ ہو ہی اس کا مقام اگر وہ افواج پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے عوام اور افواج کے درمیان خلیج پیدا کرتا ہے فیک نیوز میں انوالڈ ہوتا ہے اور اس کی مثال آپ نے دیکھی اور جو آپ بات کر رہے ہیں اس کا پورا ایک مکمل دیو پروسس ہے وہ ایک طریقہ ہے اور اس پروسس کے مطابق وہ پورا عمل مکمل کیا جاتا ہے اور یہ جو دیشتل دیشتگرد باہر بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں میں ان کو بد قسمت اپنے اداروں اور اپنے عوام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں ایسر امریکی کاغریس کی جانب سے ایک قراردات کی منظوری دی گئی تھی جس میں پاکستان کے انتخابی عمل پاک فوج کے کردار اور پاکستان کے اندرونی معاملات کو نشانہ پنایا گیا تھا اس سارے عمل میں کچھ امریکی سینیٹرز کا ایک گروپ تھا وہ بھی شامل تھا اور حالیہ جنہوں میں دیکھنے میں ہے کہ غیر ملکی جو میڈیا ہے پاکستان کے اوپر اس کی تنقید شدد پیدا ہو گئی ہے اور وہاں کا جو انکرز ہیں یوٹیوبر ہیں اور ان کی جو لابیز ہیں ان کی تنقید کا میور مرکز پاک پوچ بن چکی ہے حکومت تو اس کمپین کو ناکام بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکی بے بس نظر آ رہی ہے آئی اس پی آر کی کیا حکمت عملی ہے سر اس کو کیسے کانٹر کیا جائے گا آپ میکسیمم ریس ٹھین پر رہیں گے اور آپ کے سبر کے ہمتھان لیا جا سر پلیز ٹھیک یہ جو بیرون ملک سے آپ کہہ رہے نا جو پاکستان کی ریاست کے خلاف یہ جو ایک تواتر کے ساتھ کمپین چلائی جاری ہے پہلی بات تو میں یہ آپ کو واضح کروں کہ ہمیں باخوبی اگاہ ہے یہ کن مقاصد کے لیے چلائی جاری کون چلا رہے کون ان کی فسیلیٹیشن کر رہے ہمیں یہ بھی باخوبی معلوم ہے کہ بیرون ملک وہ کون سے ریاستی اور غیر ریاستی اناثر ہیں جو اس کمپین کو پرولیفریٹ کرتے ہیں اور اس کو چلاتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں آپ نے تو کچھ ایک دو واقعات کا ذکر کیا جنوری سے لے کے آج تک اس سال دو ہزار سات مہینے تقریب اس میں صرف فورن پرنٹ میڈیا میں ایک محتاط آداد و شمار کے مطابق ایک سو ستائیس ایسے مضامین اور آرٹیکل لکھے جا چکے ہیں جن کا مقصد پاکستان میں مایوسی پھیلانا انتشار پھیلانا اور ایک مخصوص سیاسی ایجنڈے کو پرموٹ کرنا ہے ون ہنڈرڈ ان ٹوئنٹی سیون یہ میں صرف بات کر رہا ہوں بین ال قوامی فورن پرنٹ میڈیا کی آپ اسے سائیڈ پہ آ جائیں جو سوشل میڈیا وہاں سے کام کر رہا ہے وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں جو بیرون ملک سے بیٹھ کے پاکستان کے اندر جو انتشار پھیلانے کے لیے پروپیگنڈا سفارت خانوں کے سامنے اتجاج کرائی جاتی آپ کے خیال میں یہ ایسی ہوئی جاتی اس کے پیچھے پوری کارڈینیٹڈ سوچ اور بہت پیسہ لگایا جاتی ہیں لابنگ فرمز حیر کی جاتی ان پہ ہی پیسہ لگایا جاتی اور ایک بیانیا بنائی جاتی مجوسی کا انتشار کا حالات بے قابو ہو گئے اور ایک مخصوص سیاسی ٹوپیگنڈے کو اٹھائے جاتی یہ جتنی ایفٹ کی جاری ہے چاہے وہ انٹلیکچولی کی جاتی ہے کارڈینیشن میں کی جاتی ہے پیسہ لگا کے کی جاتی ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ کاش یہ بیانیاں یہ پوری ایفٹ یہ کرتے کہ یہ بتانے کے لیے لوگ کو کہ غازہ اور فلسطین میں کتنا جنوسائی ہو رہا ہے مسلمانوں کا معصوم بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے اس کے لیے بیانیاں بنانے پہ یہ پیسہ لگاتے اور یہ محنت کرتے یہ پیسہ لگاتے یہ بیانیاں بناتے آج ہم پانچ اگست کو کھڑے ہیں کہ ستر سال سے اوپر ہو گئے ہیں اور کشمیر میں ہمارے بہنوں بھائیوں کا کیسے استحصال کیا جا رہا ہے دس لاکھ سے زائد فوج ماں بیٹھی ہے اس کا بیانیاں بناتے یہ پوری محنت کریں اگر اتنی ہی پیسہ ہے اتنی ہی کورڈینیشن ہے کہ یہ پاکستان ہے اس کا یہ پوٹنشل ہے یہ اس کا مقام ہے لیکن نہیں ماں بیانیاں یہ نہیں بنایا جا رہا ہے پیسہ لگایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت کی مدد نہ کی جائے وہ لوگ وہ ادارے وہ ناصر جو کہ غازہ میں فلسطین کے جینوسائٹ پہ خموش ہیں ان سے پاکستان میں ہیومن رائٹس کا بیانیاں بنایا جا رہا ہے اور اس پہ پیسہ لگایا جا رہا ہے یہ آپ کے سامنے ہے یا نہیں آپ سے میں سوال کرتا ہوں یہ بتائیں یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے کتنی خطیر رقم لگ رہی ہوگی لگ رہی ہوگی یا نہیں آپ کے خیال میں یہ سب ایسی پیسہ لگائی جا رہا ہے اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ خود ہو رہا ہے اس کے پیچھے کوئی کارڈینیشن نہیں ہے ان فیکٹ بلکہ وہ انگریزی میں کیا کہتے ہیں کہ جو یہ سپانسرز ہیں جو بیرون ملک بیٹھ کے اس پورے سوشل میڈیا کے اس ملاقاتوں کے ان پروٹیسٹ کے اس پورے بیانیوں کو لے کے چل رہے ہیں اور اس کو سپانسر کر رہے ہیں کوئی نہ کوئی قیمت تو اس کی مانگے گئے اور وہ قیمت ہے انتشار وہ قیمت وہ مانگتے ہیں کہ پاکستان میں ہمیں انتشار چاہیے کیونکہ پاکستان میں یہ واضح کرنا چاہتا کہ وہ سیاسی ازائم رکھنے بانے جو اس بیرون ملک ان بساکھیوں پہ ان کندے پہ چڑھ کے ملک میں انتشار پھیلائیں گے ان کو نہ صرف یہ افواج پہچانتی ہیں بلکہ آپ اور عوام سب پہچانتی اور ان کے سامنے کھڑے ہیں اور گوادر میں چل رہے وہ پہ کچھ تنظیمیں جی ہیں وہ سڑکوں پہ موجود ہیں مارنگ بلوچ ہے اس کے علاوہ وہ روجی مچی کسی اس طرح کی تنظیمیں بھی وہاں پہ موجود ہیں ایک یک یک چیتی کمیٹی بھی وہاں پہ بنی ہوئی ہے اصل حقیقت کیا ہے وہاں پہ ان لوگوں کے کیا مطالبات ہیں اور ایک پروپیگنڈا یہ بھی کیا جا رہا کہ شاید وہاں پہ ریٹ آف دی گورنمنٹ نہیں ہے کہ آپ جو صورت حال ہے اس کے بارے بتائیں گے کہ اصل حقیقت وہاں پہ کیا ہے یہ آس کیلئے تو آپ چلے چلیں ریٹ آف دی لیڈرشپ دہشتگرد تنظیموں اور کرمینل مافیاز کی ایک پروکسی ہے اور اس کا کام یہ ہے اس پروکسی کو ایک کام ملا ہے وہ کام یہ ملا ہے کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ایجنسیز دہشتگردی کے خلاف کرمینل مافی اور اللیگل سپیکٹرم سمگلرز اور بھتا خوروں کے خلاف کام کر رہے ہیں ان کے ان کو بدنام کیا جائے ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے جو بلوستان میں ترقیاتی منصوبے ہو رہے ہیں ان کو متنازع بنایا جائے اور اس کا طریقہ واردات کیا ہے طریقہ واردات یہ ہے کہ بیرونی فنڈنگ پر اور بیرونی بیانیے پر ایک جتھہ جمع کرو اس جتھے کے اراؤنڈ معصوم شہریوں کو برگلاؤ ریاست کی رٹ کو چیلنج کرو پتھراؤ کرو آگے لگاؤ بیجا ڈیمانڈ پیش کرو اور جب ریاست آگے سے جواب دے تو معصوم من جائے اور پھر ساتھ وہ جو بیرونی ایجنڈا والے جو ان کے پیچھے بیٹھے ہیں وہ ابھی انسانی حقوقی تنظیموں کے نام پہ اور جو یہ انہوں نے کانسٹنٹس بنائے ہوئے ہیں ان کے نام پہ ان کے حق میں تماشا ہے جس کو آپ نے پچھلے چند دنوں میں گوادر میں دیکھا جس کا نام راجی مچی تھا اس کے جو آپ نے حقیقت پوچھی حقیقت یہ ہے میرے بھائی کہ جو حکومت بلوستان ہے اس نے کہا جی آپ کا بلکل حق ہے آپ نے پر امن اتجاج کرنے آپ بلکل کریں پامقصد تنقید کرنی آپ بلکل کریں لیکن آپ سڑکیں بلاک نہ کریں آپ تیشدہ جگہ بے آئیں باتشیت کریں اتجاج کریں دھرنا دینا دھرنا دینا انہوں کہا نہیں ہم نے سڑکیں بلاک کرنی انہوں کہا آپ یہ جو ترقیاتی منصوبیں ہیں ان کو نقصان اور گزند پہنچیں انہوں ہم تو کریں گے پھر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے سڑکیں بلاک کی لوگوں کو تکلیف بھی ہوئی ظاہرین پہ پتھراؤ بھی کی ہے آپ نے یہ بھی دیکھا کہ انہوں نے آگیں بھی لگائیں اور اپنی ہی جو ایف سی یاسوبے کی اس پہ حملہ بھی کیا وہ سبی کا سپائی شبیر بلوچ شہید اس کو پرتشدد حجوم نے آپ نے دیکھا کہ اس کو شہید کیا لیکن جو حکومت ہے جو قانون نافذ کرنے والے داریں انہوں نے تحمل بڑے تحمل سے اور بڑے طریقے سے ان کو منیز کی ان کو لاشے نہیں دیں وہ کشت خون نہیں دیا جو وہ لینے کے لئے آئے تھے اور یہ جو راجی مچی کے نیچے یہ جو پراکسی ہے یہ پراکسی جو دہشت گردوں کی اور کرمنل مافیا کی یہ ایکسپوز ہوئی اور انہوں نے اس کو ریجک کیا اور انہوں نے یہ کی ہے وہ نہیں بڑے بڑے ایک تروری اور انہوں اور انہوں انہوں سمگلر اور موسیقی موسیقی آپ دیخوا دیں آپ دیخوا دیں